اسلام علیکم سی ٹی وی کی نیو ویڈیو کے ساتھ خوش آمدی دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح الومناٹی طاقتیں ہمارے ملک پاکستان کی معیشت پر قبضہ کر چکی ہیں کس طرح ساری معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہمارے معصوم اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیگن کا بٹن دبا دیں اس طرح آپ کو دجالی فتنے کی ہر خبر وقت سے پہلے ملے گی اور ہمارے سبسکرائب بڑھیں گے تو دوستو بات ہو رہی تھی دجالی فتنے کی کہ کس طرح پاکستان میں الومناٹی طاقتیں ہماری معیشت پر قبضہ کر چکی ہیں کس طرح ساری کس ساری ایکنومی اسرائیل نے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھی ہے یہ آج کی نہیں دوزار چاہ کی بات ہے جب پہلی بار پاکستان میں پانچ روپے کا سکہ مارکٹ ملایا گیا اس کے پیچھے ایک گھناؤنی خوفناک سازش ہے جس کا اس وقت ہمارے معصوم عوام کو تو کیا ہمیں تک پتہ نہیں چلا جبکہ ہمیں تو آنے والے سارے وقت کی سازشوں کا پتہ چل جاتا ہے جب ہی یہ ملک اتنا ترقی میں جا رہا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو دو ہزار چار میں پانچ روپے کا معمولی سکہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ دجالی فٹنا ہو سکتا ہے جو کہ ابھی تک چل رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا دیکھیں اب یہ بات سمجھنے کی ہے پانچ روپے کے سکے کو اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو آپ کو اس پہ ایک خفیہ ڈیزائن بنا ہوا ملے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسرائیل ہم سے بہت آگے ہے وہ دو ہزار سال پہلے پلاننگ کر لیتا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح کمزور کرنا ہے کس طرح ان کی معیشہ تعلیم ترقی پر قابض ہونا ہے اور ٹرائنگل کا سائن جو کہ دجالی فٹنے کا سائن ہے اس سائن کی ذریعہ ہر جگہ اپنی فتح کا نشان بنا کر مسلمانوں کو کھلا چیلنج کر رہا ہوتا ہے لیکن ہماری بدقسمتی اتنی ہے کہ ہم کچھ سمجھ نہیں باتے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو باگی آپ خود سمجھ جائیں تو دوستو پانچ روپے کی سکے میں وہ حقیقت بیان کر دی ہے جس کے بارے میں ایک عام ذہن سوچ بھی نہیں سکتا کبھی آپ گوھر سے اگر دیکھیں تو ایک انتہائی چھپایا ہوا ڈیزائن ملے گا اس کو اسی پانچ روپے کی سکے میں جو اگر گر جائے تو ہم اسے اٹھا کر چومتے ہیں کیونکہ اس میں پاکستان کا نام لکھا ہوتا ہے در حقیقت یہ ایک بہت بڑی بھیانک سازش ہے سکے کے پیچھے دیکھیں تو پانچ ٹرائنگل پر مشتمل ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے دیکھنے میں یہ ایک عام سای ڈیزائن ہے عام آدمی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی جہاں بی ٹی وی کی چلی جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں تو یہ کوئی ڈیزائن نہیں بلکہ الومناٹی سازش ہے یہ پانچ ٹرائنگل ہیں جن میں چار کے نیچے سے لائن جان بوچ کر ہٹا جی گئی ہے جبکہ پانچیں ٹرائنگل میں آپ کو کلیر ٹرائنگل بنا ہوا نظر آئے گا سکے کے دوسری جانب جب آپ دیکھیں گے تو یہ سکہ دوہزار چار میں لائے گیا اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وہ یہ کہ آپ چار کو ٹرن کریں تو یہ بالکل ٹرائنگل بن جاتا ہے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے آخر دوہزار چار میں یہ سکہ کیوں نکالا گیا دوہزار ایک دوہزار دو دوہزار تین دوہزار پانچ میں کیوں نہیں نکالا گیا اور پیچھے والا سائنگل جو ڈیزائن بنا کر اس کے اندر چھپے ہوئے راز کو فاش کر رہا ہے اس کی حقیقت سی ٹی وی نے اپنی پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ اسرائیل اور اس کے ماننے والے ہمارے بدترین دشمن ہیں اور جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے ہمیں لقصان پہنچایا اور آنے والے وقت اور بھی دہشتناک ہوگا یہ پانچ روپے والے سکہ سکہ نہیں بہت بڑا دجالی فتنہ ہے اس کا بائیکارٹ کریں توبہ استغفار کریں اور جتنے ہیں سب جمع کر کے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میری تمام بینک سے بھی گزارش ہے کہ تمام پانچ کے سکے میرے اکاؤنٹ میں شامل کریں یا مجھے دے دیں تاکہ اس خوفناک دجالی فتنے کا خاتمہ ہو سکے کومنٹ میں بتائیں آپ کے پاس کتنے پانچ کے سکے ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں